اور پاکستان کی قوم بھی پاکستان کی ریاست دیر سے صحیح چلے مگر پاکستان کی ریاست کو یہ احساس اب ہے کہ جو ہے وہ ان دہشتگردوں سے نمٹنا پڑے گا اور پاکستان کی عوام بھی بہادر عوام ہیں جنہوں نے ہمیشہ سے اسی ہزار جانے گوائیں مگر دہشتگردوں کے سامنے سر نگو نہیں ہوئے ہماری لیڈرشپ خاص کر کے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ جو ہے ان کو دسمبر دوہزار سات کے اندر جو ہے وہ اسی لیے شہید کیا گیا کہ وہ نہ دہشتگردوں کے سامنے وہ سر نگو ہو رہی تھی اور نہ ہی ایک عامریت جو تھی اس کے سامنے وہ سر نگو ہو رہی تھی نہ اپنا سر جو ہے وہ جھکا رہی تھی تو یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ تحریک طالبان پاکستان پچھلے چار سال یا پانچ سال جو ہے وہ وہ کہاں تھی وہ کیوں نہیں سامنے آئی اور ان کا ٹارگٹ پاکستان کی وہ جمہوری جماعتیں کیوں ہیں جو کہ جمہوریت اور آئین کی بالا دستی پر یقین رکھتی ہے یہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے میں یہ نہیں کہتی کہ خدا نہ خواستہ یہ عمران خان صاحب کو یا ان کی جماعت کو ٹارگٹ کریں مگر وہ جو عمران خان صاحب کی جماعت کا ایک سوافٹ کارنر رہا ہے تحریک طالبان کے لیے اب اس کا ایک خمیازہ جو ہے وہ ہمیں اس میں نظر آ رہا ہے اور انفورچنیٹلی انفورچنیٹلی بہت سارے عمران خان صاحب کے جو ناقد ہیں وہ اس بات کو ہمیشہ سے پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے ہیں وہ ابھی بھی یہ کر رہے ہیں کہ یہ ایک طرح سے فسیلیٹیش ہے تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے عمران خان صاحب کے لیے یا ان کی جماعت کے لیے تو ہم یہ بات نہیں سمجھتے دہشتگردی کے خلاف جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں کو کھڑے ہونا چاہیے عمران خان صاحب کو بھی کھڑے ہونا چاہیے ان کو اس لیٹر یا اس طرح کے جتنے جو پیچھے دھماکے ہوئے ہیں یا جو کاروائیاں ہوئی ہیں عمران خان صاحب کو اس کی مضمت کرنی چاہیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا عمران خان صاحب کے لیے کہ کیا وہ تحریک طالبان پاکستان کی کاروائیوں کی مضمت کریں گے یا نہیں کریں گے وہ دہشتگرد کاروائیوں کے ساتھ کھڑے ان کی مضمت کریں گے یا نہیں کریں گے اگر وہ مضمت نہیں کریں گے تو لگے گا ایسے ہی کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اگر وہ مضمت کریں گے واضل لفظوں میں اور اپنی پالیسیز بھی اپنی اسی طرح سے جماعت کی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا